دوستو اگر آپ سفید بالوں کو کالا بنانا چاہتے ہیں تو اس نسکے کا استعمال کریے آپ اپنے بالوں میں اس نسکے کو ایک بار ہی لگاؤ گے ایک بار میں ہی اس کا ریجرٹ آپ کو ملے گا ساتھی ساتھ آپ کے بال کالے اور چمکدار ہوں گے ٹھیک ہے بالوں میں سائننگ آ جائے گی بالوں کی ریگروڈ شٹاٹ ہو جائے گی اور بالوں کو ہر طریقے کے انفیکشن سے بچائے گا یہ میرا نسکہ بالوں کو کالا تو کرے گا ہی کرے گا ساتھی ساتھ ہر طریقے کے انفیکشن سے بھی آپ کے بالوں کو بتائے گا اگر آپ کے بال بہت زیادہ جھڑ رہے تو وہ بھی آپ کے بند ہو جائیں گے تو اس نے اس کے کو بنانے کے لیے ہمیں کرنا گیا ہے سب سے پہلے ہمیں لینا ہے ایک لوہے کا برطن لوہے کا برطن لینے کے بعد میں آپ کو اس میں ڈال دینا ہے دو کٹوری دو چھوٹی کٹوری پانی اس میں ڈالنا ہے لوہے کا برطن لیجے گا اس سے زیادہ وینی فٹ ملے گا یعنی کی آپ کے بالوں میں کالا پن لائے گا اب اس پانی میں آپ کو ڈال دینا ہے چائی کی پتی چائی کی پتی آپ گھر میں جو بھی استعمال کرتے ہو تو دو چمچ آپ کو دو بڑا چمچ آپ کو اس میں ڈال دینا ہے چائی کی پتی چائی کی پتی میں دوستو بھرپور ماترہ میں کیفین ہوتا ہے اور یہی کیفین ہمارے بالوں میں بہت تیجی سے مدد کرتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دو چمچ یعنی کہ اگر چھوٹا چمچ ڈالیں گے تو تین چمچ ڈالیں گے اور بڑے چمچ کے حساب سے دو چمچ آپ اس میں ڈال دیجئے گا ٹھیک ہے یہاں پر میں نے تین چھوٹا چمچ ڈال دیا ہے تو چائے کی پتی ڈال لیے اس میں ڈال کر کے اس میں اوبال آنے دیجئے تھوڑا سا چمچے سے اس کو چلا دیجئے اب اس کے بعد میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اوبال آ چکا ہے ٹھیک ہے نا سارا میں آپ کو کیا بتا دوں اس کے سارے پور سکتا تو ہمیں گوڈنیس اس کا پانی میں مل جائے گا اب اس کے بعد میں اس میں جو اگلی سامگری آپ کو ڈالنی ہے وہ ہے دوستو آمبلا پاوڈر آپ کو آمبلا پاوڈر اس میں ڈالنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک چمچ ڈال دیا ہے اب یہاں پر میں نے ایک چمچ اور ڈال دیا ہے تو آپ کو دو بڑے چمچ آمبلا پاوڈر ڈال دینا ہے اور اپنے بالوں کے کوڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہو اس کا کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا ہے ساری نیچرل چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہوں اس سے آپ کو ایک بار میں ہی اپنے بالوں میں کلر نجر آئے گا یعنی کہ سفید بال آپ کے کالے ہو جائیں گے ساتھی ساتھ آپ دیکھنا نیچرل طریقے سے آپ کے بال کالے ہوں گے ملک کوئی بھی اس میں آپ کو پریشانی نہیں ہوگی اب یہاں پر کیا کریں گیس کا فلم بند کر دیجئے اس کے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے دو بڑے کلپ پکا لینا ہے اس کے بعد گیس کا فلم بند کر دینا ہے اب اس میں آپ کو ڈال دینا ہے کافی پاوڈر تو یہاں پر دو بڑے چمچ آپ کو کافی پاوڈر بھی ڈالنا ہے اور اس کو اچھے سے کریے گا دوستو اس سے پہلے آپ آئے ہیں نمبرتہ بدوریا چینل پر اور اس چینل کو سبسکرائب کر لینا سبسکرائب بنا بلکل فری ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دینا دوستو میں سیئر کر دینا اور پھر سے ریکویشش دوستو چینل کو سبسکرائب جرور کر لینا بہت بہترین آپ کو نسخہ بتا رہی ہوں اس کا استعمال کروگے ریجنٹ آپ کو سویم خود ہی مل جائے گا اس لئے ویڈیو کو لائک کر کے جانا نہیں تو فرا بھول جاؤگے تو چلیے یہاں پر ساری چیزوں کا اچھے سے مکس کر دیا ہے دوستو کافی پاوڈر بھی آپ جانتے ہیں بالوں میں چمک لاتا ہے بالوں میں جان لاتا ہے روکے سوکے بے جان بال ہے تو وہ بھی آپ کے صحیح ہو جائیں گے بال اسمود ہو جائیں گے ٹھیک ہے اگر آپ کے دو موہے بال ہے تو وہ بھی آپ کے صحیح ہو جائیں گے تو اب آپ کو کیا کرنا ہے اس پیشت کو بنا کر کے آپ کو قریباً چار سے آٹھ گھنٹے کے لیے اس کو چھوڑ دینا ہے آپ چاہیں تو ایک ایمائنی کی رات میں بنا لیں رات پر کے لیے چھوڑ سکتے ہیں جتنا زیادہ ٹائم تک اس کو لوہے کی کڑائی میں چھوڑیں گے لوہے کی برطن میں چھوڑیں گے اتنا ہی اس میں کالا پن آئے گا ٹھیک ہے ابھی آپ کو کیمرے کی وجہ سے کم کالا پن دیکھ رہا ہے لیکن اس میں بہت زیادہ کالا پن آ چکا ہے چلیے اس کو اچھے سے ہم کیا کریں گے چھان لیں گے تو یہاں پر میں نے قریباً اس کو چار پانچ گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا تھا آپ چاہو تو بہت زیادہ بھی چھوڑ سکتے ہو ٹھیک ہے اچھے سے اس کو ہمیں چھان لینا ہے چھانی میں ڈال کر کے تاکہ اس کا سارا جو موٹا پلپ ہے وہ سارا نکل جائے آپ کو اس کو بالوں میں لگانے میں کوئی پرابلم نہ ہو تو چلیے اس کو بھی میں نے چھان لیا ہے اور چھان کر کے آپ چاہیں تو اس پتی کو آپ پیڑ پودوں میں ڈال دیجئے کوئی پرابلم نہیں ہے اس سے پیڑ پودے بھی آپ کے لمبے ہوں گے کیونکہ اس میں لمبے ہونے کی گروہت ہے والوں کو کلہ کرنے کی اس میں پوسک ترتو ہے تو چلیے اب ہمیں کرنا گیا ہے یہ ہمارا جو پیشٹ ہے بن کر کے تیار ہو چکا ہے یعنی کی لکڑ وہ لیجئے بن کر کے تیار ہو گیا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کو لگانا ہے اپنے بالوں میں کیسے لگانا ہے آپ نہانے سے پہلے آپ اسے بالوں کی جڑوں میں اور بالوں کی لیندھ میں اچھے سے لگائیے گا کہنے کا مطلب پورے بالوں میں لگا لیں ٹھیک ہے لیکن بالوں کی جڑوں میں اچھے سے لگائیے گا کیونکہ ہمیشہ جو بال سفید ہوتے ہیں بالوں کی جڑوں سے ہی ہوتے ہیں آپ دیکھنا جب اس کو بالوں کی جڑوں میں لگاؤ گے تو آپ کے بال کالی نکلنے سٹارٹ ہو جائیں گے اور جو بال آپ کے سفید ہے وہ بال آپ کے کالی ہو جائیں گے تو آپ اسے لگا لیجئے پورے بالوں میں بالوں کی جڑوں میں بالوں کی لیندھ میں لگا کر کے اسے قریباً تین سے چار گھنٹے کے لیے چھوڑ دیجئے اور اس کے بعد میں آپ کو کیا کہنا ہے نورمل پانی سے سیمپو کا استعمال نہیں کرنا ہے نورمل پانی سے آپ کو اپنے بالوں کو ساف کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں ایک دن کے بعد یعنی 24 گھنٹے ہو جائے ایک دن کے بعد آپ سیمپو سے اپنے بالوں کو ساف کر لیجئے اس طرح کے اس کا استعمال مال کریے تو اس لکڈ کو آپ ہفتے میں دو بار اپنے بالوں میں جرور لگائیں اور پھر آپ دیکھنا اس کا رجیٹ اگر آپ نے قریباً 8 سے 10 بار اس کا استعمال اپنے بالوں میں کر لیا تو آپ کو اپنے سر میں اپنے بالوں میں ایک بھی سفید بال دیکھنے کو نہیں ملے گا استعمال کریے پھر ویسواز کریے ٹھیک ہے نا اس کو آپ لگائیے آپ کو 100% اس کا رجیٹ ملے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا دوستان شیئر کر دینا اور چینل کو سبسکرائب جرور کرنا اور یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں آپ اگر کوئی سیمپو یوز کر رہے ہیں کوئی مائڈ سیمپو یوز کریے گا ٹھیک ہے نا کیمکولیکٹ نہیں ہونا چاہیے چلیے میں چلتی ہوں